وہ بعض کتابوں کے ترجمے یا اس کا خلاصہ پڑھ کر اپنے طور پر فیصلے کرتے تھے تو علماء نے محسوس کیا کہ جو مسلم پرسنللہ ہے مسلمانوں سے متعلق جو خاندانی زندگی کے قوانین ہیں ان کی حفاظت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے چنانچہ علماء نے اس کے لئے کوشش شروع کی اور انیس سو سیتیس میں ایک قانون پاس ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلا آلہی وصحرہی اجمعین ومن تبیعن بحسانن علی جوز الدین حضرت مولانا سید و بیدلاللہ صدی صاحب حضرت مولانا ازحار احمد صاحب حضرت مولانا عمران قاسمی صاحب مہدرم ڈاکٹر ساجد علی خان صاحب حضرت مولانا صفی و رحمان صاحب قاسمی حضرت مولانا خالد حسین صدیقی حضرت مولانا انوار اللہ فلق صاحب اور مختلف جناب محمود عالم صاحب کلکتہ اور مختلف علماء اور بزرگ عالم دین عالم ربانی حضرت مولانا عبد المنان صاحب اس خصے کے بڑے بڑے علماء اس وقت یہاں شہنشی پر موجود ہیں اور ان کے علاوہ بزرگوار بزرگوستوں آج کل مجھے میں زیادہ دیر بول نہیں پاتا ہوں جب سے یہ کرونا کشکار ہوا تو تھوڑی دیر میں حلق کشک ہو جاتا ہے تو میری مشکل آسان ہو گئی کہ جلسے کا بڑا حصہ مکمل ہو گیا ہے اور مختصر گفتگو سے ہمارا کام چل جائے گا میرے بھائیو اور بزرگو مسلم پرسن اللہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے مسلم پرسنل اور لا مسلم کے معنی تو آپ کو معلوم ہے مسلم کے معنی مسلمان کے ہے پرسنل کے معنی ہے شخصی نجی خاندانی زندگی یہ مراد ہے پرسنل سے لا کے معنی قانون کے تو آپ معنی یہ ہو گئے کہ مسلمانوں کے وہ قوانی جو خاندانی زندگی سے متعلق ہیں شاہر و بیوی کے حقوق والدین اور اولاد کے حقوق میراس کیسے تقصیب ہوگی حبہ کے کیا قانون ہوگا نکاح کے کیا حقام ہوں گے طلاق کے کیا بسائر ہوں گے ان کو مسلم پرسنل اللہ کہا جاتا ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس ملک کے آزاد ہونے سے پہلے بلکہ انگریزوں کے آنے سے پہلے جو بیرٹش دور سے پہلے مسلم دور میں کبھی تب پوری شریعت پر عمل ہوتا تھا کبھی شریعت کے بڑے حصے پر عمل ہوتا تھا لیکن جب انگریز اس ملک میں آئے تو انہوں نے اس ملک کے مختلف قوانین کو بدل ڈالا مالیات کے قوانین بدل دیئے جرم اور اس پر سزا کے قوانین بدل دیئے خرید و فروغ کے قوانین بدل دیئے تو اب ایک قانون تھا مسلمانوں کا وہ مذہبی قانون جس کا تعلق ان کی خاندانی زندگی سے تو وہ اس کو بھی بدلنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جو رائل کمیشن کہلاتا تھا شاہی کمیشن جس نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ کیا مسلمانوں کے جو پرسنل قوانین ہیں خاندانی زندگی کا جو قانون ہے کیا اس میں بھی بدلاؤ لائے جا سکتا ہے اس کمیشن نے گورنمنٹ کو یہ رپورٹ پیش کی کہ اس میں بدلاؤ لانا مناسب نہیں ہے نہ ہندووں کے اور نہ مسلمانوں کے اس لیے کہ اس کی جڑے مذہب میں پیوست ہیں یہ قانون براہ راست مذہب سے جڑا ہوا ہے اگر اس میں ہم کوئی بدلاؤ لائیں گے کوئی تبدیلی کریں گے تو ہندوستان کے لوگ بغاوت پہ اترائیں گے ہندو ہو یا مسلمان بابعی ہو جائیں گے اس لیے انگریزوں نے اس قانون میں بدلاؤ کا تبدیلی لانے کا ارادہ چھوڑ گیا ترک کر گیا اور اٹھارہ سو چھے آسکھ تک اٹھارہ سو ستاون میں دلی پر پبضہ ہوا انگریزوں کا اٹھارہ سو چھے آسکھ تک قاضی کا شعبہ تھا وہ صرف نکاح پڑھانے والے قاضی نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ لوگوں کے کیس کو سنتے تھے پرسنللہ سے متعلق اور اس کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے پھر بعد میں انگریزوں نے تھوڑا سا اور تبدیلی کیا قاضی کا عہدہ ختم ہو گیا تمام کیس عام عدالتوں کے تحت کر دیا گیا لیکن ایک مفتی کا عہدہ باقی رکھا جو عدالت کو مشورہ دیتا تھا کہ شریعت اسلامی کے لحاظ سے اس کیس میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے پھر کچھ عرصے کے بعد یہ بھی ختم کر دیا گیا اب ظاہر ہے کہ جو انگریز ہیں وہ تو شریعت کے قوانین سے واقف تھے نہیں وہ بعض کتابوں کے ترجمے یا اس کا خلاصہ پڑھ کر اپنے طور پر فیصلے کرتے تھے تو علماء نے محسوس کیا کہ جو مسلم پرسنل لوگ ہیں مسلمانوں سے متعلق جو خاندانی زندگی کے قوانین ہیں ان کی حفاظت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے چنانچہ علماء نے اس کے لئے کوشش شروع کی اور انیس سو سیتیس میں ایک قانون پاس ہوا جس کو کہتے ہیں شریعت اپلیکشن ایٹ اطلاق قانون شریعت کا قانون انیس سو سیتیس اور اس قانون میں یہ بات مانی گئی کہ نکاح کے مسئلے میں اطلاق کے مسئلے میں اندت میں حق کا پربرش میں ولایت میں گارجیل شپ میں میراس میں دس مسائل کا ذکر ہے کہ ان میں اگر کسی کیس کے دونوں فرید مسلمان ہوں گے تو ان پر کوئی رواجی یا سرکاری قانون جاری نہیں ہوگا بلکہ جو شریعت کا قانون ہے وہی قانون پر نافذ کیا جائے گا یہی اصل میں مسلم پرسنل لاؤں اس قانون میں جتنی چیزیں شامل ہیں وہ مسلم پرسنل لاؤں میں داخل ہیں اور یہ بات مانی گئی کہ ان کے اندر ان کے بارے میں شریعت کے مطابق فیصلے ہوا کریں گے اب انیس سو سیتیس کے دس سال کے بعد تو ملک آزادی ہو گیا ایک اور قانون لائے گیا انیس سو انتالیس میں نائنٹین ٹھٹی نائن میں یہ قانون تھا فسخ نکاح کا کہ کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے چھٹکارہ چاہتی ہو تو وہ کیسے چھٹکارہ حاصل کرے گی اس کا قانون آیا وہ بھی اس کا حصہ بن گیا اب جب ملک آزاد ہوا انیس سو سیتالیس میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دستور بنا امبیٹ کر جی کو اس کا صدی بنائے گیا دستور ساز کمیٹی کا اس میں ایک دفعہ رکھی گئی ایک چیپٹر اس کا رکھا گیا بنیادی حقوق فنڈمنٹل رائٹس یہ ایک چیپٹر ہمارے دستور کا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے اس میں نہ پارلیمنٹ تبدیلی کر سکتی ہے نہ کور تبدیلی کر سکتا ہے یہ جو فنڈمنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے اس کی دفعہ پچیس آرٹیکل ٹوئلٹی فائیو وہ مذہب کی آزادی سے مطلق ہے اس میں یہ بات کہی گئی کہ ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کا اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے تو عقیدہ کا تعلق تو ایمان سے ہے جیسے ہم سب کا اللہ پر ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے مذہب پر عمل مذہب کی پرییکٹس اس میں مسلم پر ایمان شامل ہیں اور کئی عدالتی فیصلے ہیں کہ انہوں نے مذہب پر عمل میں مسلم پر ایمان کو شامل بانا ہے اور تیسری چیز ہے مذہب کی تبلیغ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اس پر بھی رکاوٹ اس میں بھی رکاوٹ پیدا کرنے کی پوشش کی جاری ہے تو آزادی سے پہلے شریعت اپلیکشن ایک بنا اور آزادی کے بعد یہ جو قانون بنا مذہبی آزادی کا اس نے بھی ہم کو مذہب پر عمل کرنے کا حق دیا اور دستور میں یہ بات مانی گئی کہ جتنے قانون اس دستور کے بننے سے پہلے بنائے گئے اور اس قانون کو کلعدب نہیں کیا گیا منسوخ نہیں کیا گیا ختم نہیں کیا گیا وہ سارے قوانین باقی رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کی آزادی کے بعد بھی دستور بننے کے بعد بھی شریعت اپلیکشن ایک ابھی باقی ہے اپنے قانونی حیثیت کے ساتھ یہی اصل میں مسلم پرسنللہ جس کو ہم مسلم پرسنللہ کہتے ہیں یہ تو اس کی قانونی اہمیت ہے شرعی اہمیت یہ ہے اتنے علماء یہاں موجود ہیں آپ ان سے معلوم کیجئے کہ حضرت نماز کے احکام کی تفصیل ہم کو قرآن سے سمجھا دیجئے مثلا یہ زہر کے نماز ہونے والی ہے زہر میں چار رکھت فرض پڑھی جائے گی اس سے پہلے چار رکھت سنت پڑھی جائے گی اس کے بعد دو رکھت سنت پڑھی جائے گی نیت سے شروع ہوگا تکبیر تحریمہ کہی جائے گی یہاں اتنے علماء کرام موجود ہیں آپ کو اس سے پوچھ لیں وہ قرآن مجید کی آیات سے آپ کو نہیں بتا سکیں گے ہے بالکل صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے اور آپ کے عمل سے ہم نے اس کو جانا ہے لیکن نماز کی تفصیل روزے کی تفصیل حج اور زکاة کی تفصیل پران مجید میں آپ کو بہت کم ملے گی لیکن جس کو آپ مسلم پرسنل لو کہتے ہیں نکاح کے حکام محراز کا قانون ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ایک حقوص کمی جائے کل لوگوں سے نکاح حرام ہے کل سے نکاح حلال ہے نکاح کے لیے مہر ضروری ہے نکاح کی وجہ سے ایک مرد اور عورت کے درمیان کیا باتیں جائز ہو جاتی ہیں طلاق کا کیا قانون ہے ایک طلاق جیتا کیا حکم ہے تین طلاق جیتا کیا حکم ہے عدد کا کیا حکم ہے جو جوان عورت ہو اس کی کیا عدد ہوگی جو بوڑی عورت ہو اس کی کیا عدد ہوگی جو نابالغہ ہو اس کی کیا عدد ہوگی مراز کا کیا قانون ہے والدین کا کیا حق ہے اولاد کا کیا حق ہے شوہر کا بیوی کا بیٹوں کا بیٹیوں کا بھائیوں کا بہنوں کا یعنی جتنی تفصیل سے آپ کو مسلم پرسنل لو میں آنے والے مسائل قرآن مجید میں ملتے ہیں عبادات کے مسائل بھی نماز روزہ حد زکاة کے مسائل بھی اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں ملتے ہیں اس سے آپ اس قانون کی اہمیت سے بھی نکاح ادا ہوا ایسا نہیں کر سکتا ہوں فرآن مجید میں محر کی کوئی مقدار متعین نہیں کیا یہ فرمائے گیا کہ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ تم ایک محر ادا کنا خوشدلی کے ساتھ ادا کنا لوگوں نے بہت زیادہ زیادہ محر رکھنا شروع کر دیا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے رہے تھے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ محر کی ایک مقدار متعین کر دی پانچ سو سرہم جو حضور کی پاکباز بیویوں اور ہم سب کی پاکباز ماں کا محر تھا اور جو حضور کی پاکباز سہزادیوں کا محر تھا یہی محر میں مقرر کر دوں اس سے زیادہ محر رکھنے کے کسی کو اجازت نہیں ہوئی یہ کس نے کہا حضرت عمر قضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں حضرت عمر کا مقام ایک بوری خاتم المجمع میں سے کھڑی ہوئے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ محر کی ایک مقدار متعین کر دیں اللہ تعالیٰ نے تو متعین نہیں فرمایا کہا جو بھی تم محر متعین کرو وہ تم کو اپنے نیجوں کو دینا ہے آپ چاہتے ہیں کہ پانچ سو درہم متعین کر دیں اس سے زیادہ محر نہ بانے جائے سیدنا حضرت عمر فاروق آج پر تو ہم لوگ غلط بحش شروع کر دیں اپنے ہو پر غلطی واضح ہو جاتی ہے تب بھی اس کی پچھ رکھتے ہیں لیکن صحابہ تو مقلیس بندے تھے اللہ تعالیٰ کے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ رجل قد اختا و انہ امراتا پر اصاب یہ جو ایک مند ہے اپنے بارے میں فرما اس سے اس مسئلے میں چوب ہوئے یہ جو سوال اٹھانے والی بوری فاتنوں نے جو ایک عورت ہے انہوں نے اس مسئلے میں صحیح راعتا ہے اور پھر توازو کے طور پر فرمایا کہ مدینہ کا ہر شخص تفقہ میں تین کے فہم میں عمر سے بڑھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خریفہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لَوْقَانَ بَعْدِ نَبِيًا لَقَانَ عُمَر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے ان کو بھی یہ حق نہیں تھا کہ وہ شریعت کے قانون میں کوئی بدلاؤں پہلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاص واقعی کی وجہ سے قسم کھا لی کہ میں شہر نہیں کھاؤں اب شہر کھانا فرض واجب تو نہیں جائز ہے اللہ تعالیٰ نے جادب کی ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ میں شہر نہیں کھاؤں قسم کھا لی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیم فرمائی فرمایا جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال رکھا ہے آپ کیا حق ہے کہ آپ اس کو حرام کرتے ہیں آپ کیسے اس کو حرام کر سکتے ہیں دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اگر واقعی شریعت کے کسی قانون میں تبدیلی کا حق ہوتا حضور پہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ کو حق نہیں اس میں تبدیلی کرتے ہیں یہ کنجی ہم نے اپنے ہاتھ پر رکھی ہے میں جس چیز کو چاہوں حلال کروں میں جس چیز کو چاہوں حلال کروں کہنے الحب واللہ للہ خیصلہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے تو یہ جو حکوح احکام ہیں جو احکام اللہ نے فرما دیا ہیں تو ہمارے آج کیا شمال ہیں آج کی حکومتوں کا کیا شمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی اس میں ایک زبر زیل کا فرق نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ یہ مسلم پر رسول اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے ہمارا عقیدہ عقیدے کے لئے سے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے بلکہ یہ نہیں ضروری ہے کہ ہمارا یقین ہو کہ اللہ نے جو بات فرما دی اللہ کے رسول نے جو بات فرما دی اور مدبر طریقے پر ہم تک پہنچ گئی وہ پتھر کی لکی رہے وہاں پہ آ کر آئے اس میں کوئی تبدیق نہیں ہو سکتا ہے یہ مسلم پر رسول اللہ کی شریعی اور آئینی احیات اس وقت میں آپ سے عرص کرو کچھ کام تو مسلم پر رسول اللہ کے تحقیق کیا وہ ہیں جو مسلم پر صلی اللہ وہ عدالتوں کے ذریعے پارلیمنٹ کی کوششوں کے ذریعے کرتا ہے کرتا رہے لیکن دو کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کی کرنے کے ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر شریعت کو نافذ کریں گے ہم اپنے بھروں میں دیکھیں شریعت کے کتنے احکام ہیں جن کو ہم خود توڑ دیں اب یہ آپ کا بات سوئی شادی نے فضول خرجی کی جہیز کے مطالبے کی وغیرہ وغیرہ آپ دیکھیں یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ کاشتکاری غزادی علاقہ ہے اگریکلچل علاقہ ہے ہر آدمی کے پاس کھوڑے بہت زمین ہوتی کیا ہم بیٹسوں کو بہنوں کو شریعت کے مطابق قصہ تقسیم کرنے کے لیے والد کا انتقال ہوا بھائیوں نے بیٹوں نے پوری جائدات پر قبضہ کر لیا اور بعض دفعہ تو بڑا بھائی اور اگر چھوٹا بھائی ذرا تیز دبن قسم کا نکلا تو چھوٹا بھائی وہ تنہا قبضہ کر لیتا ہے اسلام سے پہلے بیٹسیوں کو کوئی حصہ نہیں جائے رہے کسی مضبطہ نہیں یہودیوں کے ہاں بائیبن کا قانون یہ تھا کہ پہلا تھا بیٹس جو بڑا بیٹس ہوگا وہ پورے ترکے کا حق دار ہمارے ہندوستان میں یہ تھا کہ بیٹے حق دار عورت کو کوئی مراث نہیں ملے گی یہ عورت خود پروپرٹی وہ پروپرٹی کی مالک نہیں سکتا عرب کی سرزمین جس میں حضور تشریف لائے ان کا تصور یہ تھا کہ جو لوگ لڑ سکتے ہیں اگر کوئی دشمن قبیلے پر حملہ کر دے اس حملے سے حفاظت کر سکتے ہوں وہی ترکے کے حفاظت ہیں اس لئے یہاں نہ عورتوں کو ترکہ دیا جاتا تھا نہ نابالب بچوں کو ترکہ دیا جاتا تھا ایسے ہی ایک واقعہ پیش آئے تھا ایک صاحب کا انتخال ہوا اور جو ان کے چھوٹے بھائی وغیرہ تھے انہوں نے پورے ترکے پر خفضہ کر لیا کیونکہ بچے نابالب تھے یا بیٹیا تھی اسی موقع پر آیت مراث نازل ہو تو تمام لوگوں پر حصہ بنائے گیا بیٹیا جو ہیں وہ اون وارثوں میں ہیں جو کبھی بھی محرور نہیں ہو سکتے بعض ایسے رشتے ہیں جیسے اگر باپ زندہ ہے تو دادہ پر حصہ نہیں ملے گا بیٹا موجود ہے پورے کو نہیں ملے گا لیکن بیٹیاں انہوں رشتہ داروں میں ہیں جن کو کبھی بھی حصے سے محرور نہیں کرتے جہیز کی لانتوں ہیں ہندو بھائیوں کیا تھیں انہ کی ہاں بیٹی کو ترکہ نہیں دیا جاتا تھا جب شادی ہوتی تھی تو اس کو کنیا دان کہتے تھے گویا ہم اپنی لڑکی دان کرنا تھے ان کو آئندہ کچھ ملنا نہیں تھا تو ماں باپ سوچتے تھے کہ بچی تو ہمیشہ کے لئے جا رہی ہے چلو اس کو کچھ دے کر دکھت کر دیں تو جو شریع طریقہ تھا ترکہ کا اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا اور جو غیر شریع طریقہ تھا اس کو ہم نے اختیار کر دیا تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر شریعت کے احکام کو نافذ کریں گے خود اپنی ملجز سے اپنی پسند سے اپنی رضا سے اپنے آپ پر شریعت کے احکام کو نافذ کریں گے اور دوسرا ضروری کام جو ہم لوگ کر سکتے ہیں ہر مسلمان کر سکتا ہے وہ شریعت کے قانون کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں آج کل پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہیں جیسے شریعت میں بیٹی کا حصہ بیٹے کے مقاملے میں آدھا ہے ہندو معاشرے میں دیتے تو کچھ نہیں ہیں لیکن اسلام پر اقراض کرتے ہیں بیٹی کا حصہ بیٹے کے مقاملے آدھا کیوں رکھا گیا دیکھیں آدھا اس لیے رکھا گیا جس کے ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اس کا حق زیادہ ہوتا تو بیٹے پر اس کا اپنا خرچہ بھی ضروری ہے اپنی بینی کا خرچہ بھی ضروری ہے اپنے بار بچوں کا خرچہ بھی ضروری ہے بڑھے ماں باپ کا خرچہ بھی ضروری ہے یتین بھائی بہن ہیں تو اس کا خرچہ بھی ضروری ہے سارا خرچ بیٹے پر ہے بیٹی پر شریعت نہیں ہے یہ ذمہ داریاں نہیں رکھی وہ کتنی بھی ماندار ہو شوہر کتنا بھی غریب ہو شوہر کا خرچہ بیوی پر واجب نہیں ہے بار بچوں کا خرچہ بیوی پر واجب نہیں ہے تو چونکہ ذمہ داریہ زیادہ بیٹے کی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں بیٹی کی ذمہ داریہ بہت کم ہوتی ہے اس لئے شریعت میں بیٹے کا حق دبل رکھا گیا ہے بیٹی کی مقابلے میں جیسے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اس کا باپ بھی زندہ ہے اور بیٹا بھی زندہ ہے تو درجہ باپ کا بڑھا ہوا ہے یا بیٹے کا بڑھا ہوا ہے بتائیے کس کا درجہ بڑھا ہوا ہے باپ کا باپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے لیکن اب جو ترکہ تخصیم ہوں تو باپ کو کم ملے گا بیٹے کو زیادہ ملے گا کیوں ایک ایسا باپ جس کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے جس کے پوتے پوتیاں موجود ہیں وہ اپنی بہت سی ذمہ داریوں سے فارد ہو چکے ہوں گے ایک ایسا بیٹا جس کا باپ ابھی ملا ہے اس پر پورے گھر کی ذمہ داریاں آ گئی ہوئی ہیں تو درجہ باپ کا بڑھا ہے بیٹے کا چھوٹا ہے لیکن ذمہ داریاں کیونکہ بیٹے کی بہنے والی ہیں باپ کی کم ہیں تو شریعت نے ہر بیٹے کا زیادہ رکھا باپ کا کل رکھا تو یہ بات ہمیں دوسروں کو سنجھانی ہے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو مسلمان نوجوانوں کو ان دونوں کے لئے بورٹ میں دو شعبے اصلاح معاشرہ اور دوسرے تفقیم شریعت یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ آئندہ اس کو زیادہ تمام موضوعات کا اہاتہ کرتے ہوئے مونان واردلہ صاحب بھی اس پروگرام کو لکھیں گے میں بہت شکردودان ہوں مونان واردلہ صاحب کا وقت پچھلے اجلاس نہیں بورٹ کے رکم منتخب ہو گئے تھے اس بار کو بورٹ کے رکم تاسیسی یعنی فاؤنڈر ممبر ممبر یعنی ہی نہیات گیا تھا ہمیشہ کے لئے ممبر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو وہ تین سال مسلم پسلاللہ بورٹ کا کام کرتے پرشارت کافی ہو جاتا ہے لیکن اب ان کو زندگیر ہر بورٹ کا کام کرنا ہو اس کی تمام مہم میں مدد کرتی ہوئی اور آپ لوگ انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے کیا بھی سب لوگ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں ان کا اکثر حضرات پشل گزار ہوں آپ حضرات نے جو حبت فرمائی جو عہدہ ہوتا ہے یہ عراض نہیں ہوتا یہ ذمہ داری ہوتا ہے اب آج سے ہم لوگوں نے عہدے کی طلب پیدا ہو گئی لوگ خود کہتے ہیں ہم مفرہ بناتی ہیں اسلام میں یہ جائز نہیں ہے بلکہ جو عہدہ طلب کرے اس کو تو عہدہ دینا ہی جائے جائے اللہ کا شکر ہے کہ مجھ سے بھی جب اس کے بارے میں کہا گیا حضرت معنی العابی صاحب دام کرتا میں نے فرمایا تو میں نے کہا کہ حضرت اور کسی مناسب آدمی کو دیکھ دیا جائے تو بہتر ہے لیکن بہنحال اس وقت کی چیز ہمارے لئے مقدر تھی تو آپ لوگوں سے میں دخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائے آپ حضرات کہ انشاءاللہ کہ میں اس مداری کو صحیح طور پر انجام کر سکتا ہوں یہ ہمارے ایک صاحبین منہوں نے سوال بھیجا ہے کہ یہ تین پوتے کی مراز پر توجہ ڈالے اب اصل میں ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تو کہ یہ موضوع زیادہ فرقیس ہے میں ضرور کبھی اس پر زیادہ فیال کروں گا لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ شریعت میں ترکے کا اصول یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ترکہ دیا جائے گا یہ اصل ہے کہ کوئی بڑا دیندار ہو اور بہت پڑھا لکھا ہو اس کو ترکہ دے دیا جائے نہیں جو قرابتدار ہوگا مرنے والے کا اس کو ترکہ دے دے گا اب اگر تمام قرابتدار کو ترکہ دیا جاتا تو وہ تو جودیوں میں دار باتنے کی نامت آجاتا ہے اگر ایک بڑھا زمین ہے اور اس کے قرابتدار سو دو سو ہے اور آپ سوچیں کسی زمین اقالی کے حصے میں آتی ہے تو اس لئے قراب نے یہ کہا کہ جو اقرب ہوں گے قرابتداروں میں بھی جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے ان کو ترکہ ملے گا جیسے کسی آدمی کے باپ بھی ہیں اور دادہ بھی ہیں تو باپ کو ملے گا دادہ کو نہیں ملے کیونکہ باپ قریب نشتہ دیا کسی آدمی کی بیٹے بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں تو بیٹے کو ملے گا بھائی کو نہیں ملے گا اس لئے کہ بیٹا بھائی کے مقابلے میں زیادہ قریب رشتہ دارے ہیں اسی طرح اگر کسی آدمی کے بیٹے بھی ہیں اور بھوتے بھی ہیں تو قریب کون ہے بیٹے قریب ہوں تو بیٹے کو حصہ ملے گا بھوتے کو حصہ نہیں ملے گا اب یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ بھوتے کا پرورش کیسے ہوگی تو فرض کے لئے کہ اگر تعدہ کو چھوڑ کر ہی نہیں کیا ہوتا تب کیسے پرورش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں تو اصل میں شریعت میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اس کے لئے کوئی حبا کیا جائے اس کے لئے وسیعت کی جائے اور اس کا منٹاننس بھی زیادہ پر واجب ہوگا اگر بھوتا ابھی ناغالے بھتے کم عمرے ہیں تو دیکھئے ہو سکتا ہے کہ اس کو ترقے میں ملتا ایک بٹے دس اگر وہ وارث ہوتا تو ایک بٹے دس ملتا لیکن دادا نے کہا کہ یہ میرا بھوتا یقین ہے اس کا باپ نہیں ہے چلو ہم اس کو ورن فورس دے رہے ہیں یہ حبا ہے گفت دینا ہے دادا اگر اپنے بھوتے کو گفت کر دے کتنا بھی گفت کر دے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور دوسری شکل ہے وسیعت کی جب انسان نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے گزر گیا تو وہ فوتے کے لئے وسیعت کر سکتا ہے وسیعت اگر بیٹا جو وارث تو اس کے لئے وسیعت نہیں کر سکتے لیکن فوتا تو یہ وارث باقی نہیں رہا اب اس کے لئے وہ بل کر سکتا ہے وسیعت کر سکتا ہے اور ونٹھڑ تک وسیعت کر سکتا ہے شاید ترقے میں اس کو ونٹھڑ جادہ نہیں ملتی لیکن وسیعت کے ذریعے اس کو ونٹھڑ جادہ نہیں ملتی ہے تو شریعت میں اس کے لیے یہ دو راستے کھلے رکھتے ہیں ایک تو ہوا گفت اور دوسرے وسیعہ پیانے کے لیے یہ دو راستے اس کے لیے ہیں جس کے ذریعے پورٹے کو اگر چاہے دادا تو جو حصہ اس کو ترکے میں ملتا اس سے بھی زیادہ لے سکتا ہے اور تیسرے اس کی تفالت دادا پر واضی جیسے باپ پر اس کی فرورش واجب تھی ویسی دادا زمانی پھولا اور یہ بھی بات ذہن میں لکھنی چاہیے کہ پوتا ہمیشہ چچا کے مقابلے میں وغیبی نہیں ہوتا ہے جس میں دادا میں کاروگار شروع کیا ہے اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اپنے بچوں کو پڑھا ہے جو چچا وغیرہ تھے معمولی تعلیم انہوں نے حاصل کی اور اسی کے لحاظ سے وہ جوگ ملی اب اللہ نے بات میں پیسہ دیا اب اپنی اولاد کی اولاد کو اچھا پڑھایا اچھی تعلیم دلائی لاکٹر بنایا انجینئر بنایا تو چچا بچارے کے عام لگی تو وہی دس پندرہ ہزار اپنے مہینہ رہ گئے اور پوتے کو جو تعلیم دلائے گی اس کی وجہ سے وہ بے احلاق دولار کی سیلن پھانا ایسا بھی ہوتا ہے اور قوت ہوتا ہے خاص کر جب بچہ بیٹا گزر جاتا ہے تو دادا کا تھکا اور پوتے کے طرف بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اپنے بیٹوں کے مقابلے آئندہ اس کی معاشی حالت زیادہ اچھی ہو جاتا ہے اس لئے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پوتا ہمیشہ بیچارہ ہوگا اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا اور غریب ہوگا ایسا نہیں ہے بہت سی دفعہ اس کے مالی حالات اپنے چچاؤں سے بہت بہتر ہوگا تو یہ حصل میں اصول ہے شرکت میں میراز کی تقسیم ہوں گے رشتداروں میں قریب ترین رشتداروں میں قریب کے رشتداروں کی وجہ سے دور کا رشتدار اس کو مراز نہیں ملے گی اس لئے بیٹوں کی موجودی میں پوتے کو مراز نہیں ملے گی لیکن پوتے کے لئے یہ دو راسپیکس بلے ہوئی ہیں دادا اس کو ہوا کر دے یا اس کے لئے وسیعت کر دے اور سماج میں جو سمجھدار لوگ ہو علماء ہوں ان کو چاہیے کہ اگر کسی کے ہاں ایسا حادثہ ہو جائے اس کی زندگی اور اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو جا کر دادا کو سنجھائیں کہ دیکھو تمہارا یہ قوتہ ترکے سے معلوم ہو جائے تم اس کے لئے کچھ وسیعت کر دو میرا اپنا بھی ہی معلوم ہے جب بھی اپنے متعلقین میں اسی کا انتقال ہوتا ہے اور یہ صورتح حال ہوتی ہے تو میں جا کر تازیت کر کے پہلی بار تم سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے آپ مسئلہ سلس لیجئے یہ جو بچے ہیں یہ آئندہ ترکے میں مستحب نہیں ہو سکتے تو آپ ان کے لئے یا پھر کچھ ان کو حبا کر دیئے یا آپ ان کے لئے وسیعت کر دیئے تو جتنا ترکے کا حصہ ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو مل سکتا ہے تو اس پر میں اختفاء کرتا ہوں کیا یہ نکاح پڑھانا ہے مولانا انوارڈا فرق سے ملانا فرق سے 命ہ ہیتا ہے ہیتا ہے چاہیتا ہے ہا ہے ہیتا ہا ہے ہ Bernard